اسلام علیکم پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خریہ سے ہوں گے میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور جتنا کتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں ہم نے ایک سٹوڈیو لیٹ تیار کی ہے اس کے ذریعے آپ اچھی فوٹوگرافی کر سکتے ہیں یہ کمپیٹر کی ایک خراب LCD ہے اس کو ہم کھول کر اس میں ایک LED بلب فٹ کر کے اس کو پروفیشنل سٹوڈیو لیٹ بنائیں گے ان تاروں کو یہاں سے کٹ لینا ہے اس تار کو بھی یہاں سے کٹ لینا ہے اس کو اس طرح کھولیں گے اس کا یہ سٹیل کا فریم ہے اس کو یہاں سے کھولیں گے اس کو یہاں سے اسٹا اسٹا کھولنا ہے یہ ایک سٹیل فریم ہے اس کو ہم نے اتار لیا ہے یہ اوپر والی LCD ہے اس کو بھی اتاریں گے اس کے یہ سکرو لگے ہوئے ہیں یہ سکرو کھولیں گے یہ ہم نے سکرو جو ہیں اتار لیا ہے اس کے یہاں سے کھولیں گے یہ ایک پلیسٹک کا کور لگا ہوئے اس کو بھی اتاریں گے اس کو یہاں سے اتارنا ہے اس کو یہاں سے اتاریں گے یہ ایک پیپر لگا ہوا تھا ہم نے اتار لیا ہے اس چپ کو بھی نکالیں گے یہ بلکل خراب ہو چکی ہے یہ جو اوپر والی سکرین تھی یہ ہم نے اتار لیا ہے یہ بلکل خراب ہو چکی ہے اور یہ ہمارے کام کی نہیں ہے یہ جو بیک لائٹ ہے یہ بلکل صحیح ہے اس کا یہ فریم ہے اس فریم کو کھولیں گے اس کو یہاں سے ایسا ایسا کھولنا ہے اس کو چاروں طرف سے کھولنا ہے سکتا لائے سکتا لائے سکتا لائے سکتا لائے موسیقی یہ پلیسٹک فریم تھا یہ کھول لیا ہم نے یہ پلیسٹک کا ایک فریم ہے اس کے یہ سکرین پیپر لگے ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھاریں گے یہ ایک پیپر ہے اس کو نکال لیں گے اس کے نیچے ایک اور وائٹ پیپر ہے یہ بھی نکال لیں گے یہ بھی ایک پیپر ہے یہ بھی نکال لیں گے یہ اس کی ایک ٹیوب لگی ہوئی ہے یہ بھی خراب ہے اس کو بھی نکال لیں گے اس کے اندر یہ ٹیوب ہے جو آگے روشنی پھلاتی ہے یہ ٹوٹ چکی ہے اس کو بھی نکال لیں گے یہ بلکل بکار ہو چکی ہے دوسری سیڈ پہ بھی ایک ٹیوب لگی ہوئی ہے اس کو بھی نکال لیں گے اس کو یہاں سے نکال لیں گے یہ بھی جل چکی ہے یہ بلکل خراب ہو چکی ہے اس کو بھی نکال لیں گے یہاں سے ایک سراخ کریں گے اس جگہ پہ ہم ایک ایل ای ڈی بلب لگائیں گے اس جگہ کو یہاں سے کٹ لینا ہے یہ ایک پلیسٹک شیٹ ہے اس کو بھی نکال لیں گے یہ ایک پلیسٹک شیٹ ہے یہ ایک پلیسٹک کی شیٹ ہے اس کو نکال لیا ہے اور نیچے یہ ایک بائٹ پیپر لگا ہوا تھا وہ بھی نکال لیا ہے اور یہ ایک سلور کی پلیٹ ہے اس میں ہم ایک سراخ کریں گے یہ نیچے والا فریم ہے اس کو یہاں سے کٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو یہاں سے کٹنا ہے اور اس کو بلکل گول کٹیں گے یہاں پہ ہم نے دیرہ لگایا تھا وہاں سے ہم نے اس کو کٹ لینا ہے موسیقی 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 یہ یہاں سے ہم نے سراغ کر لیا ہے اور پیپر کا بھی یہاں سے سراغ کریں گے پہلے اس کا دیرہ لگا لیتے ہیں یہاں پہ ہم دیرہ لگائیں گے جہاں سے ہم نے پیپر کو کاٹنا ہے اس کو بھی گول اتنا ہی کاٹنا ہے جتنا ہم نے پلیٹ کو کاٹا تھا اس کو یہاں سے کاٹ لیں گے اس کو یہاں سے ایسا ایسا کاٹنا ہے بلکل گول کاٹنا ہے دیرے کے اوپر اوپر کاٹنا ہے ہم نے یہاں سے کاٹ لیا ہے اس کو یہاں پہ فٹ کر دینا ہے یہ پر ایم کے اندر پلیٹ لگا دینی ہے اور اس کے اندر یہ جو پیپر ہے یہ بھی اس کے اندر لگا دینا ہے یہ ایک پلیسٹک سیٹ ہے جو ہم نے نکالی تھی اس کو بھی ہم یہاں پہ فٹ کر دیں گے اس کے اوپر یہاں پہ لگا دینا ہے یہ اچھی طرح فٹ ہو چکے یہاں پہ اس کے اوپر یہ پیپر لگا دینا ہے اس کو یہاں پہ لگائیں گے یہ وائٹ پیپر ہے اس کو بھی اس کے اندر لگا دیں گے اور اس کے اندر لگا دینا ہے اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے یہ پیپر جو ہیں فٹ ہو چکے ہیں اس کے اوپر یہ ایک فریم ہے یہ لگائیں گے اس کو یہاں پہ لگانا ہے اس کو یہاں پہ فٹ کر دینا ہے یہ ایک پلیسٹک فریم تھا جو ہم لگا رہے ہیں یہ جو سٹیل کا فریم ہے یہ بھی اس کے اوپر لگا دیں گے اس کو یہاں پہ لگانا ہے اس کی لگ کو اچھی طرح لگا لینا ہے اس کو اچھی طرح فٹ کر دینا ہے یہ فریم ہمارے لگ چکے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ LED بلب لگائیں گے یہ پچیس وارڈ کا LED بلب ہے اس کا اوپر والا حصہ اتار لیں گے یہ اوپر والا حصہ ہم نے اتار لیا ہے اس کو یہاں پہ فٹ کرنا ہے اس کا یہاں پہ ایک دیرہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ گلیو لگائیں گے دیرہ کے اوپر اوپر گلیو لگانا ہے گلیو کو یہاں پہ دیرہ کے اوپر اوپر ہی لگانا ہے گلیو لگ چکا ہے اس کے اوپر ہم LED بلب کو چپکا دیں گے اس کو اچھی طرح یہاں پہ لگا لینا ہے اس کی سیڈوں کے اوپر بھی گلیو لگا دیں گے تاکہ یہ اتر نہ پہے تاکہ یہاں پہے گلیو کے اوپر ہم ٹیپ لگا دیں گے گلیو ابھی گرم گرم آئے تھے اس کے اوپر ٹیپ چپکا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح چپک جائے اس کے اوپر اچھی طرح ٹیپ لگا دیں گے یہ یہاں پہ ٹیپ لگ چکی ہے اس کے اوپر دوبارہ ٹیپ لگا دیں گے تاکہ یہ یہاں سے اتر نہ پائے اس کو اچھی طرح یہاں پہ چپکا دیں گے تاکہ یہ مضبوطی سے یہاں سے ہیل نہ پائے یہ ہماری سٹوڈی لائٹ اب تیار ہو چکی ہے اس میں اب فولڈر لگا کر اس کو چیک کرتے ہیں آلڈر اب لگ چکا ہے سوچ لگا کر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا ریزالٹ ہے اس کا یہ ایک پروفیشنل سٹوڈیو لائٹ ہے جو کمپیٹر کی ایل سٹوڈی سے تیار کی گئی ہے یہ بہت ہی بیسٹ لائٹ ہے اس کے ذریعے آپ اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں اس کا بہت ہی اچھا ریزالٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی اچھی لائٹ ہے اس کے ذریعے آپ کو فوٹوگرافی کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا ریزالٹ اگر آپ نائٹ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس کو کسی بھی سائٹ پر لگا کر آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کا بہت ہی زیادہ ریزالٹ ہے اس کے ذریعے آپ اچھی فوٹوگرافی کر سکتے ہیں ویڈیو بنانے کے لئے یہ بہت ہی بیسٹ لائٹ ہے تو موسیقی 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 موسیقی